وزیراعظم عمران خان اور تحریک انصاف حکومت کے شدید ترین حامی سمجھ جانے والے سینئر صحافر قالم نگار حسن نصار نے بھی سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کپتان کے اس موقف کو غلط قرار دے دیا ہے کہ ان کی حکومت پاکستانی میڈیا کے نشانے پر ہے میڈیا کو عمران خان کا اصل محسن قرار دیتے ہوئے حسن نصار نے کہا ہے کہ وزیراعظم کو اپنی ایسی خطرناک سوچ پر نظر سانی کرنی چاہیے کیونکہ ان کی حکومت سوائے اپنی بوری پرفارمس کے کسی اور کے نشانے پر نہیں اور اپوزیشن کی موجودہ حکومت مخالف تحریک کا اصل اندھن بھی حکومت کی پرفارمس ہی ہے اپنے تازر ترین کالا میں حسن نصار لکھتے ہیں کہ عمران خان نے ایک ایسی بات کہی ہے جو میرے سر کے اوپر سے گزر گئے پہلے میں سوچتا رہا کہ اس پر تبصرہ کروں یا نظرانداز کر دوں لیکن معاملہ چونکہ میڈیا کا تھا اس لیے نظرانداز نہ کر سکا وہ لکھتے ہیں کہ وزیراعظم کا یہ کہنا خاصا بے بنیاد ہے کہ ان کی حکومت میڈیا کے نشانے پر ہے کیونکہ وزیراعظم کا سیاسی وجود تو ہے ہی میڈیا کا مرہون منت جس کو اکثر لوگ ان کی کرشماتی شخصیت ورلڈ ٹاپ شوکت خانوں کینسر اسپتال اور نمل یونیورسٹی وغیرہ کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں جو سو فیصد غلط ہے کیونکہ چوبیس پچیس پرس پہلے جب عمران خان نے اپنی سیاسی کریئر کا آغاز کیا تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے میڈیا کی سپورٹ کے تب اگر میڈیا عمران خان کا ہاتھ نہ تھامتا انہیں سہارا نہ دیتا سیاسی طور پر زندہ نہ رکھتا تو آج تحریک انصاف بھی تحریک استقلال ہوتی اور شاید عمران خان بھی ائر مارشل اسغر خان بن چکے ہوتی یہ بھی یاد رہے کہ ائر مارشل اسغر خان بھی قومی ہیرو تھے اور ان کی دیانت شرافت اور مستقل مزاجی بھی ضرب المثل کسی حیثیت رکھتی تھی اسغر خان کی شخصیت غیر متنازع اور ہر قسم کے سکینڈل سے پاک تھی لیکن نتیجہ کیا تھا حسن نصار لکھتے ہیں کہ عمران خان کی خوش قسمتی تھی کہ اسغر خان مرحوم کے برعکس انہیں ایک طرف تو پرنٹ میڈیا کے کچھ باعثر لوگوں کی سپورٹ حاصل رہی تو دوسری طرف الیکٹرونک میڈیا کا جن بوتل سے باہر آ گیا الیکٹرونک میڈیا نے دولتے لڑکھراتے عمران خان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور بلاخر انہیں اقتدار تک پہنچا دیا اس سارے پروسس میں رہی سہی قصر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بدترین پروفارمنس نے پوری کر دی اور ان سے تنگ آئے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ عمران خان کی طرف متوجہ ہونے لگے اس سارے کھیل میں عمران خان کا اصل اور اکلوتا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ مایوس کن حالات میں بھی ڈٹے رہے جس کا کریڈٹ سو فیصد انہی کو جاتا ہے لیکن اس میں شخصیت ورلڈ کپ کینسر اسپتال اور نمل یونیورسٹی کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ بسورت دیگر وہ پہلے چند برسوں میں ٹیک آف کر جاتے اور انہیں بیس سال نہ لگتے حسن نصار کے مطابق کچھ اور عوامل جوابات میں عمران خان کو نصیب ہوئے اس کے پیچھے بھی میڈیا ہی تھا جس نے انہیں سیاسی طور پر زندہ رکھا اور فیڈ آؤٹ نہیں ہونے دیا ورنہ ان عوامل کی نوبت نہ ہی آتی اور عمران خان منار پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی قصہ پارینہ بن چکے ہوتے ان عوامل سے حسن نصار کی مراد خوفیہ ایجنسیوں کی سپورٹ ہے جس کے وغیر عمران خان کا وزارت عزمہ تک پہنچنا ایک خواب ہی رہتا حسن نصار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میڈیا ہی عمران خان کا حقیقی محسن ہے وہ لکھتے ہیں کہ آج میڈیا جیسے محسن کے بارے میں عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حکومت میڈیا کے نشانے پر ایک ایسی خطرناک سوچ ہے جس پر نظر سانی کرنا بہتر ہوگا کیونکہ یہ حکومت سوائے اپنی پرفارمس کے اور کسی کے نشانے پر نہیں کہ اپوزشن کی تحریکہ فیول ہی دراصل حکومت کی پرفارمس ہے عمران خان نے شکوا کیا ہے کہ حکومتی کارکردگی صحیح نہیں بتائی جاتی تو بات جزوی طور پر درست ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی میڈیا کی بدنیجتی بہت کم اور خود عمران خان حکومت کی نا اہلی کہیں زیادہ ہے حسن نصار کا کہنا ہے کہ کپتان کو اپنی ناقامیوں کی ذمہ داری میڈیا پر ڈالنے کی وجہے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ خود انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستانی میڈیا کے سرخیل میر شکیل و رحمان کے ساتھ جو شرمناک سلوک اس حکومت میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور حکمران کبھی نہ بھولیں کہ میڈیا ایک مستقل حقیقت ہے اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا